گوڈ مارننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ ایک بار پھر سے وی آر ای ٹی وی میں آپ سب کا سواگت ہے جیسا میرا آپ سے وعدہ ہے that وی آر ای ٹی وی is brutally honest تو میں بینا کچھ لپیٹے ہوئے بینا کچھ باعث اور prejudice کے ساتھ آپ کے سامنے الگ الگ concepts الگ الگ theories الگ الگ information ایک honest طریقے سے لانے کی کوشش کرتا ہوں آپ میں دیکھا ہوگا پچھلے ایک ہفتے سے آمیر خان بہت زیادہ نیوز میں ہے ایکٹوری نیوز کیا ایک بہت بڑی controversy میں ہے controversy کیا ہے 15 اگست کو جو بھارت کی آزادی کا دن ہے ترکی کی جو فرس لینی ہے پریسیڈنٹ ایڈوگن کی وائف ایمین ایڈوگن انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہیں دو تین فوٹوگریفز ڈالی جس میں وہ آمیر خان سے مل رہی ہے اس کے بعد آمیر خان کی جو پی آر کمپنی ہے انہیں بھی جگہ جگہ یہ خبر چھپوائی کی کس طرح سے آمیر خان جی جو ترکی گئے ہوئے ہیں شوٹنگ کرنے کے لیے اپنی فلم لال سنگھ چڑھا کی وہ ترکی کے پریسیڈنٹ ایڈوگن کی وائف جو فرس لینی ہے ان سے ملنے گئے ہیں اور اس کی تصویریں بھی بہت چھپی ہیں اور اسے لے کے لوگوں میں ایک بہت آوٹریج اور روش کی بھاونا فیلی دونوں طرف کی آرگیومنٹس ہیں کچھ لبرل لوگ سیکلر لوگ کہتے ہیں اس میں کیا گلت بات ہے ایک فلم سٹار اگر کہیں شوٹنگ کرنے گیا ہے تو کسی سے بھی مل سکتا ہے اور یہ بات تیہ ہے کہ اتنا بڑا سپر اسٹار آمیر خان اتنا مہان کلاکار اگر کسی راشت میں شوٹنگ کرنے جائے گا تو وہاں کی فرس لیڈی یا وہاں کے پریسیڈنٹ یا وہاں کے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کو نیوتا دیں گے اور چونکی فلم سٹار جو ہیں ایک کنٹری کے برینڈ ایمبیزڈرز ہوتے ہیں سوفٹ پاور ہے جو بولی ووڈ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ایک طرح سے شانتی کے دودھ بن کے ایک راشتر کے برینڈ ایمبیزڈر بن کے ان سے ملنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے اور میں اس لوجک سے پوری طرح سے اگری کرتا ہوں لیکن یہ لوجک تب ہی صحیح ہے جب آپ امریکہ یا یوکے یا کوئی ایسا جو ہمارا مطر ہے وہ راشتر جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتا ہے یا ہمارے ہٹ میں کام کرتا ہے جو میوچلی کو آپریشن کے ساتھ کام کرتا ہے چلی اگر ایسا نہیں بھی ہے اگر وہ راشتر سے ہمارے انڈیفرنٹ سمبند ہے سمجھی جیدہ لیندین نہیں ہے پھر بھی اگر وہاں گئے اور وہاں کے پریسیڈنٹ نے بلایا تو یہ ہمارے لیے ایک بڑے گورو اور سممان کی بات ہے اور پورے راشتر کو اس پہ گرب ہونا چاہیے کہ آمیر خان جیسے ایک سٹار کو ویدیش کے پریسیڈنٹس بلاتے ہیں تو پھر یہ اتنا آؤٹریج کیوں ہے آؤٹریج اس لیے کہ شریع آمیر خان جی ٹرکی کے پریسیڈنٹ کی وائف سے ملنے گئے ٹرکی ایسا کیا ہے ٹرکی میں اور ایسا کیا ہے پریسیڈنٹ ایڈاغن اور ان کی وائف میں جس کو لے کے اتنا آؤٹریج کیا جائے تو آپ یہ تین فوٹوگریفز دیکھئے جو فرس لیڈی نے پوسٹ کی اور اب یہ فوٹو دیکھئے یہ فوٹو سن 2018 کیا نے دو سال پہلے جب اسرائیل کے پرائیم منسٹر بینجامن نینتھینیو بھارت آئے تھے اور تب ان سے ملنے امیتاب بچن ابھیشیک بچن پرسون جوشی اور تمام بولیوڈ کی پرسنیلٹیز پرائیم منسٹر نریندر موڈی کی موجودگی میں ملنے گئے تھے پر اس میں شارک خان سلمان خان تو ڈیفرینٹلی نہیں گئے تھے آمیر خان نے بھی نہ جانے کی وجہ ڈھونڈ کے وہاں نہیں گئے تھے اور تب بھی یہ سوال اٹھے تھے وہ کیوں نہیں گئے شاید اس کے پیچھے اسرائیل کی جو ایک اسلامی ورلڈ کے ساتھ کانٹروورسی چلتی ہے وہ کارن رہا ہو اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر آپ کسی سے نہ ملنا چاہیں کسی کانٹروورسی کے کارن اگر آپ کو لگتا ہے کوئی راجنیتہ یا کوئی راشت ریسسٹ ہے یا ٹیرریزم میں انوالڈ ہے یا سیپریٹسٹ یا ڈیویزن میں بلیو کرتی ہے اور آپ اسے نہ ملیں تو یہ آپ کا مولی کا دکھار ہے اور ایک طرح سے صحیح بات بھی اس میں غلط کیا ہے تو پھر ٹرکی میں کیا پرابلم ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ٹرکی کیا ہے پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ آمیر خان کو وہاں جانا چاہیے تاکہ نہیں ٹرکی کے جو پریسیڈنٹ ہینشری ایڈوگن یہ پچھلے اٹھرہ سال سے وہاں کے پرائیم نیسٹر اور پریسیڈنٹ کے روپ میں ہیں پھر انہوں نے کچھ ورش پہلے ایمرجنسی ڈیکلیئر کی تھی کہ ان کے اگرے سکو ہو رہا ہے یہ بول کے اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو پورا کا پورا انہوں نے ایک ڈیکٹیٹر کی طرح سے ٹرکی پہ اپنا ورچس بنا لیا ہے کہنے کو تو ٹرکی ایک ڈیموکرسی ہے پر ایک ڈیموکرسی میں کوئی ویکتی اٹھرہ سال تک رول کرے یہ تھوڑی اچمبے والی بات ہے تو یہ رول کیسے کیا انہیں اس کو سمجھتے ہیں آج آپ کو میں نے اپنا اس اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اس طرح ٹرکی جو ہے فریڈم آف پریس کا جو سب سے زیادہ ہنن ہے مطلب سب سے کم فریڈم آف پریس اگر دنیا میں کہیں ہے تو وہ ایک ہی ڈیموکرسی ہے ٹرکی ٹرکی میں پریسیڈنٹ ایڈوگن نے تمام سو سے بھی زیادہ پریس ایجنسیز کو بند کروا دیا آتنگ سے انہوں نے اتنے زیادہ جنرلسٹ لوگوں کو اریسٹ کیا اور ٹورچر کیا ان کا اگر نمبر جوڑا جائے تو یہ نورتھ کوریا کیوبا رشا ایران ایسے کئی ملک اور چائنہ ان میں جتنے جنرلسٹ لوگ اریسٹ ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے مطلب ٹرکی میں جو جنرلسٹ اریسٹڈ ہیں یہ باقی جتنی ڈکٹیٹر سٹیٹس ہیں ان سے بھی زیادہ ہے ان نے تمام public servants کو جیل میں آل دیا ideological differences کے کارن he has arrested members of opposition party only to win elections he ordered the detention of thousands of civilians without any charges because they subscribe to a social movement against president ارگن انہوں نے اسیس کی مدد کی he fired and imprisoned thousands of policemen intelligence officers judges lawyers اور ان لوگوں کو prosecute کیا اور ان کے اوپر جھوٹ موٹ کے corruption کے money laundering کے charges لگا کے ان کی آواز کو بند کروا دیا اتنا ہی نہیں handicapped جوان لڑکے لڑکیاں pregnant عورتیں اور بزرگ لوگوں کو بینا کسی charge کے jail میں ڈالا اور کئی لوگوں کو تو مروا بھی دیا actually ایک بڑی famous photograph ہے ویڈیو بھی ہے شاید جس میں ایک pregnant عورت اپنے بچے کو لے کے دوڑ رہی ہے ان کے اوپر بلاسٹ ہوتا ہے اور بچے پوری طرح ختم ہو جاتا اور عورت صرف بچے کا ہاتھ لے کے دوڑ رہی ہے اس طرح کی images آج ترکی میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ تتھے اور آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں ترکی جو ہے پوری طرح سے ایک ریسس نیشن بن چکا ہے پریسیڈنٹ ایڈوگن ہنڈر پرسنٹ ٹرکیش بلڈ اور ریس پہ بلیف کرتے کوئی بھی جو ہنڈر پرسنٹ ٹرکیش نہیں ہے اس کو بہت ہی ان ہیومن ریسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں لائک it is لیگل for a man to ایسا کسی ڈیموکرسی میں آپ نے سنا ہے the government let more than 482 thousand girls under the age of 18 in the last 10 years to be married to their own rapists 46% of rape happens on children 13.9% of the population is homeless اگر آپ مسلم نہیں ہیں then you are hated اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹرکی 60% مسلم ہے صرف 60% مطلب جو 40% لوگ non مسلم ہیں ان لوگوں کو اس ریسزم ہیٹ اور پریسیڈنٹ ایڈوگن کے اسلامی آتنگ کا روچ شکار بننا پڑتا ہے اور ان اسلامی بلیفز کے قارن فنڈامینتل اسلامی بلیفز اور دیکھا جائے تو یہ society اتنی زیادہ homophobic racist اور sexist ہو گئی ہے اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑ کے گھوم رہا ہے تو immediately اس کو homosexual بولا جاتا ہے اور اس کو LGBTQ hate کا شکار بننا پڑتا ہے یہ ہے آج کا ٹرکی اور ان پریسیڈنٹ ایڈوگن کی وائف سے ملنے معاملہ ہے جیسے کشمین ہمارے دیش کا انترک معاملہ ہے تو ایک شوٹ کرنے گیا اور چائے پینے یا کافی پینے یا ٹرکیش کافی پینے چلا گیا تو اس میں نقصان کیا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرکی کے قارن بھارت میں کیا پرابلم ہیں اور کس طرح میں بتاتا ہوں دوستو میں آپ کو جو لیٹسٹ انٹیلیجنس ریپورٹ ہیں جن کے بارے میں کافی وائیڈ ریپورٹنگ ہوئی اگر آپ نے نہ پڑھی ہو اگر آپ کے نالج میں نہیں آئی ہو تو میں آپ کو کچھ فیٹس ابھی بتاؤ گا پر اس کے علاوہ میں ایکسس تو کاؤنٹر ٹیرر ایجنسی جو ورلڈ کی ہیں اور میں ان کا جو سمری ہے وہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں وائیڈ ٹرکی is انڈیا اینیمی نیشن نمبر ون ٹرکی جو ہے آج بھارت میں ٹیرریزم اسلامی ٹیرریزم کو سپانسر کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے اس کے پیچھے کارن ہے وہ یہ ہے کہ پریسیڈنٹ ایڈوگن جو ہے ان کی ایمبیشن ہے کیلیفیٹ جو اسلامی کیلیفیٹ ہے اس میں کیلیف بننا مطلب اس کے لیڈر بننا میں نے جیسا وارس آف چائنہ کا ہمارا جو اپیسوڈ ہے پرانا اس میں میں بتایا تھا کہ میڈل دھیرے میڈل ایس سے ویڈر کر رہا ہے اور چونکہ امریکہ ویڈر کر رہا ہے میڈل ایس میں ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویکیوم ہو گیا ہے جو ابھی تک سعودی عربیہ کرتا تھا جس کو امریکہ کا سپورٹ تھا دوسری طرف چائنہ جو کی ایک منوفیکچرن انڈسٹری میں انوالڈ ہے اور اس کے سارا مال شپ سے جاتا ہے اور یہ شپ میڈل ایس ہو کے جاتی ہیں اور چونکہ امریکہ کے ساتھ ان کا پرابلم ہے اس لئے چائنہ لگاتار انڈیپینڈنٹ پورٹس کھوجنے میں لگا رہتا ہے اور چائنہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ نون سعودی آریبیا لیڈرشپ کو اپنا سپورٹ دے ایسے میں ٹرکیش پریسیڈنٹ کی ایمبیشن چائنہ کی ایمبیشن دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ جوڑے ہیں اور یہ اسلامی ورلڈ میں آج لیڈرشپ لینے کے لیے بہت آوشک ہے کہ آپ جو آئی 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 اور ٹالیبان پاکستان بریڈ ٹیررزم اور تمام جو ٹیرر آگنیز ہیں جو کہ چائنیز ٹیرر آگنیز کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں جب تک ان کا سپورٹ نہیں ہوگا آپ اسلامی لیڈرشپ لینی سکتے اس لیے پریسیڈنٹ ایڈوگن جو ہے اسلامی ٹیررزم اور جو یہ نیکسس ہے اس کی مدد سے یہ دھیرے دھیرے اپنی پاپلریٹی بڑھا رہے ہیں اور لیڈرشپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی جو ریسنٹ ایک امریکہ کی جو کاؤنٹر ٹیرر ریپورٹس ہیں ان کے حساب سے اراک اور افغانستان کے بعد اگر ٹیررزم سے سب سے زیادہ نقصان اور موتیں ہوئی ہیں تو بھارت میں ہوئی ہیں انڈیا is the third largest victim of اسلام terrorism which is almost close to افغانستان آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ ٹیررزم بینا sponsorship کے ہو نہیں سکتا بینا کسی کے سپورٹ کے ہو نہیں سکتا تو یہ سپورٹ جو ہے آج ٹرکی پاکستان چائنہ اور lots of ملیشیان سٹیٹ فورس which are creating a nexus around them تو جو یہ انٹیلیجنس ریپورٹ ہے جو کی وائیڈلی اگر آپ دیکھیں انڈیا میں بھی جگہ جگہ نیوز پیپر میں بھی چھپی اور اس کے علاوہ جو امریکن کاؤنٹر انٹیلیجنس ریپورٹ ہیں اس کے حساب سے ترکیش ایمبیسی انڈیلی is فرج انڈیا 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 پوائنٹنگ دیت انڈیا ایکٹیویس انڈیا انڈیا مطلب ترکی کی راجدانی انڈیا 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 یہ ایسا نہیں بھارت کی انٹیلیجنس ریپورٹ یہ وشک کئی انٹیلیجنس ریپورٹ نے اس بات کو بتایا دوسرا اگر آپ دیکھیں پریسیڈنٹ ایڈوگن بھارت نے جب 370 آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن کیا تو صرف تین کنٹریز تین جن نے اس کا ویروت کیا گلوبل پلیٹ فارم پہ ایک تھی پاکستان جو آوییس ہے ان کو سوٹ کرتا دوسری پریسیڈنٹ ایڈوگن نے اپنی سپیچ میں سپٹیمبر 2019 میں کہا تھا اور یہ بات جگہ جگہ ہیڈلائنز میں چھپی تھی دن رات نیوز میں چلی تھی یہ سمبھ ہی نہیں ہے کہ آمیر خان جی نے یہ بات نہ سنی ہو جو کہ اتنے اویر پڑھے لکھے اور ایک بہت ہی تھنکن ٹائپ کے ایکٹر ہیں جنہیں ست میف جیتے جیسا شو چلایا جنہوں نے پانی جیسی انجیو چلاتے ہیں اس کے بعد اس سال جو پہلی انیورسری تھی پانچ اگست کو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کی اس میں پاکستان اور ٹرکی کے پریسیڈنٹ نے اس کا جم کے ویروت کیا اور صرف یہی نہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک بار پھر پریسیڈنٹ ایڈوگن نے کشمیر کے خلاف اپنا بیان دیا اور انہوں نے یہ اپنی اکچھا جاہر کی کہ جو آرٹیکل 370 ہے اس کا ایبروگیشن گلت ہے تو ایک طرح سے پریسیڈنٹ ایڈوگن لگاتار بھارت کے انٹریس کے خلاف بول دے رہے اب دیکھے یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس ریپورٹ کیا کہتی دوستو دا انٹیلیجنس ریپورٹ سیز کی اور ترکی 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 اکتیلیجنس پاکستان آپ کی سنکے رانگتے کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسری ریپورٹ جس کو کی نسن بھی مانا ہے ان کا کہنا ہی ہے کہ فرنس for ترکی گورنمنٹ اور آؤٹفیٹ کیا یہ سنبھو ہے کیا یہ سنبھو ہے کہ آمیر خان جی جو خود ایک NGO چلاتے ہیں ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو اس کے باتے انٹیلیجنس ریپورٹ سیز ایڈنٹیفائید انڈیویجولز اینڈیویجولز اینڈ گروپس سم اف دیم ایڈنٹیفائید 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 اور یہ ورک ایسے کرتا ہے کہ یہ لوگ انڈیا میں جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں جو مسلم سوفٹ ریڈیکل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کو لیوکریٹیو سکولرشپ دیتے ہیں ٹرکی میں پڑھائی کرنے کے لئے ایسے میں آپ نے سنو گا کیرالہ کے کئی لڑکے پکڑے گئے ہیڈراباد سے کئی لوگ پکڑے گئے اور خاص طور پہ یہ لوگ کشمیر سے جو کشمیری مسلم لوگ ہیں ان لوگوں کو لیوکریٹیو سکولرشپ دیتے ہیں اور جیسے ہی یہ لوگ ٹرکی پہنچتے ہیں وہاں پہ ان لڑکوں کو لڑکیوں کو ان کو آئی ایس آئی پاکستان کی جو ایجنسی آئی ایس آئی اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ان کو برین واش کر کے ریڈیکلائز کرتے ہیں اور انڈین سٹوڈنٹس کے تھروں بھارت میں ایک طرح کا ٹیرر وار ویج کرتے ہیں یہ جو سکولرشپ دینے والی جو ٹرکیش آئی ایک یا دو نہیں یہ بہت لمبی لسٹ ہے میں آپ کو کچھ نام بتاتا ہوں جیسے ٹرکی یوت فاؤنڈیشن پریسیدنسی آف ٹرکس ابراود ان ریلیت کمیلیٹی وائی ٹی بی ٹرکیش ائر لائنز یونوس آمری انسٹیٹیوٹ ٹرکیز دیانت فاؤنڈیشن ٹی ڈی ایف یہ نام آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا ٹی ڈی ایف ٹرکیز کوپریشن کوارڈینیشن ایجنسی اور یہ جو جن کے نام میں نے ابھی لیے ان کا ڈیریکٹ پریسیڈنٹ ایڈوگن کی فیملی کے ساتھ لینا دینا ہے ان فیکٹ کئی میں تو ان کے جو بیٹے بلال ہیں ان کے فینینشل انٹریس بھی پائی گا ہیں یہ جو ٹی او جی وی اے جو ہے ٹرکی یوت فاؤنڈیشن یہ بلال ڈیریکٹلی بلال جو ایڈوگن کے بیٹے ان کے انڈر کام کرتی ہے ان کے پیٹرونیج میں کام کرتی ہے and it has developed strong links with india by establishing connections with islamic outfits in india like jamaate islamic organization student wing student islamic organization and many other organizations like this جو کی terrorism سے جڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ intelligence report کہتی ہے that the turkish embassy in delhi is forging alliances with indian ngo جو میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا اور یہ سیدھے کہتی ہے کہ they bring radicals from india on to turkey on exposure trips and encourage them to speak against india and some of the turkish organizations that have been used to launch coordinated attacks on india are international humanitarian relief foundation park turkey cultural association and the tdf which also sponsors students directly and this tdf is you can remember the name is Turkey religious directorate is directly part this one purpose is Islamic fundamentalism to spread it to spread a place especially in bharat and bharat too kashmir and kerala آپ نے سنا ہوگا بھی کچھ دن پہلے جو پاکستان کی جو ٹیلیویزن چینل ہے مین سٹیٹ سپانسر عمران خان نے خود اپنے سوشل میڈیا میں آکے ایک ویڈیو دیا تھا اور انہیں جسٹیفائی کیا تھا کس طرح سے جو پاکستان کی چینل ہے وہ آٹومن ایمپائر کے جو ایٹوگل جو تھے جن کے بیٹے نے آٹومن ایمپائر اسٹیبلش کیا تھا اس کے اوپر ایک ٹرکش سیریز ہے وہ دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں انہیں بات کی تھی آج پاکستان اور ٹرکی دونوں بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں اور چائنہ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور چوتھا ان کا سمجھ لیے ایک طرح کا برانچ آفیس ملیشیا ہے یہ آپس میں مل کے بھارت کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں بھارت میں ٹیررزم فیلانے میں بھارت کے اگینسٹ ایک طرح کا ایڈیولوجیکل اینڈ فیزیکل وار ویج کرنے میں ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں اس لیے ٹرکی جو ہے بھارت کا ایک دشمن راشتہ ہے اور یہ بات ایک میرے خیال سے گریجویشن کرنے والا بھی لڑکا یا لڑکی جانتا ہے یہ بات ایک عام آدمی بھی جانتا ہے جو بھی نیوز پیپر پڑھتا ہے یا ٹی وی سنتا ہے اس بات کو جانتا ہے تو ایسا کیسے ہو گیا وہ آمیر خان جو بھارت کی ہر کمی کاسٹ پرابلم ہو ویمن ایمپاورمنٹ کا پرابلم ہو سینیٹیشن کا پرابلم ہو کوئی بھی پرابلم ہو جس کے اوپر بولنے سے چوکتے نہیں جو نرمدہ آندولن میں ایکٹیوزم کر چکے ہیں جو خود اتنے پولیٹیکلی آویر ہیں پولیٹیکل فیلمز بناتے ہیں ان سے یہ بات کیسے چوک گئی اگر چوک گئی تو گلت ہے نہیں چوکی اور جانتے ہو گئے تب تو بہت زیادہ گلت ہے اب ایک اور سوال اٹھ سکتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے لیکن وہ فلم منا رہے ہیں ابھی ایسا فلم میکر گئے تھے تو اس میں کیا گلت ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں یہ گلت ہے پر اس کے پہلے آپ یہ آمیر خان کا ویڈیو دیکھیں مجھے گی تو آپ نے دیکھا کہ امیر خان جی نے کچھ وقت پہلے انٹولرنس کو لے کے بہت آواز اٹھائی تھی جس پہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی جو میری نظر میں کوئی غلط بات نہیں ہے اگر کسی کو لگتا ہے دیش میں انٹولرنس وہ اپنی آواز اٹھائے دیبیٹ ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بیف کو لے کے اگر کسی کے لنچنگ ہوئی اس کو لے کے بھی سب نے آواز اٹھائیں نصیر الدین شاہ جی نے بھی اٹھائیں تھی جو میری نظر میں غلط نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ سیلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے انٹولرنس جہاں بھی ہو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے یا بلکل بات نہیں کرنی چاہی یا تو آپ چھپ رہی ہے آپ کہ یہ میرا پولیٹکس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں کلاکار ہوں میں کلا میں انٹریسٹ رکھتا ہوں لیکن جب آپ نرمدہ آندولن بھی کرتے ہیں انٹولرنس کو لے کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پتنی چاہتی ہیں دیش چھوڑ کے جانا اگر آپ اس طرح کی اوپینین رکھتے ہیں تو تبھی اسلامی ورلڈ کے بارے میں کیوں نہیں بولتے اور ٹرکی جو کہ آج اسلامی ورلڈ جو سب سے زیادہ انٹولرنس ہے دنیا میں اس کی لیڈرشپ لینے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کے اگرینسٹ آتنگ پھیلا کے تو اس کے اگرینسٹ کیوں نہیں بولتے اور وہاں کی پریسیڈنٹ کے گھر جا کے ان کی وائف کے ساتھ آپ کیسے کافی پی سکتے ہیں آؤٹریج اس لیے آپ یہ دیکھئے کہ ایران میں جو شیعہ ہیں وہ سنیوں کو مارتے ہیں سعودیہ ریبیہ میں سنی جو ہیں وہ شیعہ کو مارتے ہیں اور ہمارے نیبرنگ کنٹری میں دیکھئے پاکستان میں احمدیہ لوگوں کو مارتے ہیں اور میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میری بڑی بھا بھی جو اب نہیں ہے وہ خود پاکستان کی تھی اور وہ احمدیہ تھی اور ان کے پورے پریوار کو دیش چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا کیونکہ وہاں کے کانسٹیٹیوشن کو امنٹ کر دیا گیا تھا جس میں احمدیہ اس کو نون مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے ہی ساتھ بنا تھا ہم دونوں کی ہسٹری ایک ہم دونوں کی ایج ایک آلموس کلچر ایک ایک ہی دن کو دونوں دیش الگ الگ ہوئے دو کانسٹیٹیوشن بنے اور آپ دیکھئے پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اسے بنانے والے بھی احمدیہ ہی تھے جن کا نام تھا محمد زفر اللہ خان اور زفر اللہ خان صاحب نے جب باوہ صاحب امبیٹ کر بھارت کا کانسٹیٹیوشن بنا رہے تھے وہ پاکستان کا بنا رہے تھے تو انہوں نے دو تین کلاوز جو تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کلاوز نمبر تین تھا چوتھا تھا مسلمس شہل بھی انیبالت قائمت کے ساتھ ہی دن آخر گزر کیسیٹیوشن بناہ جو کانسٹیٹیوشن کو لکھنے والے geû احمدیہ تھے احمدی تھے جن کا نام تھا محمد زفراللہ خان لیکن اس کانسٹیٹوشن کو جو کی اسلام پہ بیس تھا اس کو امنڈ کیا گیا نائنٹین سیونٹی فور سپٹیمبر سیون کو ظلفکار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے اور اس میں احمدی اس کو نون مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا اور تو اور چھبیس اپریل انیس سو چاراسی کو زیاء الحق کی سرکار نے محمد زیاء الحق کی سرکار نے ایک اور امنڈمنٹ کیا اور انہوں نے احمدی لوگوں کو کوئی بھی مسلم رچول یا مسلم پرتھا کو پریکٹس کرنے سے ونچت کر دیا اور تو اور اگر مسجد جاتے ہوئے سلام علیکم بھی بولتے کوئی احمدی تو ان کو سزا مل سکتی تھی یہ ایک طرح کا اسلامی ورلڈ ہے احمدی لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا پرتاڑت ہونا پڑا اور یہی کام آج ٹرکی میں بھی ہو رہا ہے جو ہنڈر پرسنٹ اسلامی فنڈمنٹل ٹرکش اسلام پہ بلیو نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے اگینسٹ آتنگ فیلائے جاتا ہے ایسے ہزاروں قصے ہیں تلیبان کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں آپ نے سب پڑھا ہی ہے تو دوستو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پورا اسلامی ورلڈ ہے کئی شیعہ سنیوں کا جنوسائیٹ کر رہے ہیں کئی سنی شیعہ لوگوں کا جنوسائیٹ کر رہے ہیں کئی احمدی لوگوں کا جنوسائیٹ ہو رہا ہے اور یہی اسلامی ٹرررزم اور کہا جائے تو یہ مسلم ورلڈ جو کشمیر میں مجورٹی میں انہوں نے انیس سو نبے میں ہندووں کا جو مائنورٹی میں تھے ان کا جنوسائیٹ کر دیا جن کے اوپر میں ایک فلم بنا رہا ہوں ابھی دہ کشمیر تو جو اتنی intolerant یہ اسلامی ورلڈ ہے کیا یہ سنبھو ہے کہ آمیر خان جی اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو جن نے ستمیر جائب میں بھارت کی ہر کپرتہ کے اوپر ایک سوال اٹھایا تو انہوں نے یہ اسلامی intolerance کی اوپر کیوں نہیں سوال اٹھائے انہوں نے یہ پردہ جو ان کیا برکے کی جو پرتہ ہے اس کے خلاف انہوں نے جو عورتوں کو دبانے کی جو پرتہ ہے اس کے خلاف احمدی لوگوں کو دبانے کی جو پرتہ ہے اس کے کھلاف اس طرح کی باتوں پہ ٹرپل طلاق کے کھلاف اس پہ کیوں نہیں سوال اٹھائیں کیا یہ ان کی نظروں کے سامنے یہ بات نہیں ہے کیا ان کی نالج میں یہ بات نہیں ہے یا وہ خود اسلامیک انٹالرنس سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ بولا تو اسلامیک جو ٹیرر آگنائزیشن سے وہ ان کے پیچھے فتوہ ایشو کر دیں گی یا ان کے پیچھے پڑ جائیں گی میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں میں ججمنٹ نہیں دے رہا ہوں کیونکہ یہ سوال آنا نیچرل ہے کیونکہ جب آمیر خان جیسے بڑے لوگ اتنے انفلینشل لوگ جب سیلیکٹیب بات کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کا بائس پریجیڈیس نیریٹیف سیٹ کرتے ہیں جس سے سوسائیٹی میں اور بھی ڈیوائیڈ اور سیپریٹیزم پیدا ہوتا ہے آج کشمی میں ہندووں کا جینوسائیڈ ہوا آمیر خان جی نے کبھی کچھ نہیں بولا لیکن ایک جنیت کی جو بعد میں پتا چلا کی وہ آپسی بیر کے کارن اس کی لنچنگ ہوئی تھی اس کے اوپر ان کی پتنی نے بھی بول دیا کہ میں دیش چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں اور انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کھل کے بولی تھی میں آپ کے سامنے کچھ اور تک کھلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کیا ایک ناغرک جو کی صرف ایک ناغرک نہیں ہے جو ایک برینڈ ایمبیزڈر ہے جو ایک طرح سے شانتی کا دوت ہے اور ایک امپورٹنٹ لیڈر ہے کسی بھی کپیسٹی میں چاہے سوشل لیڈرشپ ہو ریلیجیس لیڈرشپ ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہو کیا اس کو ایک دیش کے ایک ملک کے دشمن راشت کے پریمیر سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے کیا یہ مولکتہ کے روپ میں نیتکتہ کے روپ میں لیڈیٹی کے روپ میں کریکٹ ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا امریکن ڈیموکرسی میں ایک law ہے جس کو بولتے ہیں لوگان ایکٹ اس کے تحت جو ہسٹائل نیشن ہے اگر کوئی ان کے لیڈر سے یا ان کے ساتھ کسی طرح کا سمپر کے تالمیل کرتا ہے تو امریکن گورنمنٹ اس کے اگھینسٹ ایکشن لے سکتی ہے the logan act says it criminalizes negotiation by unauthorized american citizens with foreign governments having a dispute with the united states now اگر آپ امیر خان ایک private citizen کی capacity میں ایڈوگن کی wife سے ملے تھے تو کیا اس کیا گیا اس کچھ ہو سکتا ہے تو میں آپ کو american norm کیا ہے وہ بتاتا ہوں the the u.s law has precedence about this under section 953 with respect to private correspondence with foreign governments under the criminal procedure court it is unlawful for any individual to interact with an intent to influence the measure or conduct of any foreign government دوستو اس میں کوئی صندہ نہیں ہے کہ ترکیش گورنمنٹ نے پریسیڈنٹ ایڈوگن کی leadership میں ترکیش انٹیلیجنس ایجنسیز کو بے انتہا پیسے دی ہیں بھارت میں اسلامی terror فیلانے کے لیے ہمارے جوانوں کو radicalize کرنے کے لیے اور تو اور یہ لوگ جو retired isis کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو use کرتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو separatist leader ہیں سید علی شاہ گلانی جو اس کا آپ سب جانتے ہیں ان کو بھی لگتا ترکی جو ہے فنڈنگ کرتا رہا ہے ایسے میں ترکی کو ایک hostile state بولنا بالکل غلط نہیں ہوگا اور یہ کسی بھی معمولی پڑھے لکھے تھوڑی سی بھی general knowledge والے ویقتی کو یہ بات سمجھ آنے میں ذرا بھی کٹھنائی نہیں ہونی چاہیے اور میرے کو ایسا لگتا ہے میری باتیں سن کے آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ بھی کل کو اگر ترکی جائیں گے تو آپ یہ سوچ کے ہی جائیں گے کہ ہم بھارت کے ایک دشمن راشتر جو بھارت کے ہت میں کام نہیں کرتا ہے بلکہ بھارت میں ٹیررزم فیلانے کا کام کرتا ہے through funding through logistical support through ideological support through cyber war through media warfare یہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا امریکہ میں تو law ہے جس کو لوگانیک بولتے ہیں کیا آمیر خان کے لیے یہ صحیح ہے یا غلط میری نظروں میں یہ مولک روپ سے نیتک روپ سے اور strategic روپ سے یہ غلط ہے یہ بھارت کی internal security کے ساتھ ایک طرح کا compromise ہے اور یہ صاف صاف دکھاتا ہے کہ آمیر خان جن کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر intolerance نظر آتی ہے ان کے لیے اسلامی ورلڈ کی intolerance میٹر ہی نہیں کرتی ہے دوستوں فاؤنڈیشن آف ڈیفینس آف ڈیموکرسیز نے openly ڈیکلیئر کیا ہے ڈیٹرکی is now a haven for terrorists اور میں انتھ کرنے کے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو انٹیلیجنس اور کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسیز کی ہے جو کی پچھلے ڈیسیمبر میں جب شاہین باگ کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اوپر تھی موسیقا It says There should be no doubt about it It is clear that many hostile nations like Pakistan, Turkey and Malaysia The opposition parties including the congress, the tmc, the aap, the cpi, the cpim, the sp, the bsp, the rjd, the dmk To mention only a few International media, a section of lentience media, muslim clergy and muslim political class bodies such as organization of Islamic conference OIC and United Nations Human Rights Council such educational institutions at Jawaharlal Nehru University Aligarh Muslim University Jamia Milia Islamia Darul Ullum and a section of legal fraternity were backing to the hilt the Shaheen Bagh ہماری opposition parties oppose کریں تو ایک بار سمجھا بھی جا سکتا ہے کیونکہ ان کا کام ہے لیکن اگر وہ ترکی ملیشیا پاکستان اور چائنہ جیسے بھارت کے دشمن سٹیٹ جو بھارت کا ہٹ نہیں چاہتے ہیں ان کی فنڈنگ یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سپورٹ سے یا ان کی وایا وایا انجیو اور طرح طرح کی ایجنسیز کے سپورٹ سے اگر بھارت میں اتپات اینار کی اور ایک طرح کا سویل وال لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے اور اسی لئے میں آپ سے یہ بہت ہی ایک گمبیر مدہ تھا میں اس کو اٹھانا چاہتا تھا اس کا نہ تو آمیر خان جی کی کلا سے کوئی لینا دینا ہے کیونکہ وہ ایزا کلاکار میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن آمیر خان ایزا سوفٹ برینڈ ایمبیسڈر آف انڈیا انہوں نے جو ترکی کی فرسٹ لیڈی سے جو ملے ہیں وہاں جو وہ شوٹنگ کرنے گئے ہیں یہ پوری طرح سے بھارت کی انٹرنل سیکیورٹی کے اگینسٹ ہے اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ گلت ہے and which is why I say آمیر خان on this front is wrong تو دوستوں آپ سب کو ایک بار پھر سے بہت بہت دھنیواد شکریہ تہے دل سے مجھے اتنا پیار اور سپورٹ دینے کے لیے آج کی جو یہ important بہت ہی strategically important اور sensitive report جو تھی اس میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ ریسرچ میں کولیبریٹ کیا drishtikon.com نے دوستوں کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے کو 20-20 روپے donation میں بھیجتے ہیں اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں یہ آپی کا کام ہے مجھے اپنا ہی بھائی بیٹا دوست کچھ بھی سمجھئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک بار پھر سے ونتی کرتا ہوں کہ آپ چاہیں تو ریسرچ میں ہمیں volunteer کر سکتے ہیں جیسا کی کئی young لڑکے لڑکیاں مجھے بھیجتے رہتے ہیں information اور خاص طور پہ اگر آپ چاہیں آپ کا دل چاہے اور آپ کو لگے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو please donate to us ہم کو financially help کریے کیونکہ یہی موقع ہے Indian civilization کے لیے ایک بار پھر یہ جو narrative کی لڑائی ہے اس میں کھڑا ہونے کا اور اس میں ہماری I am Buddha foundation جی جان سے لگی ہے آپ کے پیار support blessings اور ڈونیشن کے کارن تو آپ سے پھر ملوں گا اگلے ہفتے ایک بار پھر brutally honest report لے کے تب تک کے لیے good morning good afternoon good evening and good night جہن